بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہونے آج میں دالگوش بنا رہی ہوں بہت سادہ آسان طریقے سے انشاءاللہ تو ضرور پسند آئے گا پسند آئے تو ہمیں لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ میں نے پیاز لیا ہے چار ادت موٹے موٹے کاٹ لیا ہے ساوا دھنیا لیا دو چمز آدھی چمچی زیرہ لیا سابو زیرہ ایک چمز پیچھ لیا آدھی چمچی حلدی لیا دو چمز آدھرک لیسن کا پیچھ لیا ہے ہاف کے دی میں نے گوش لیا سینے والا گوشت ہے سب سے پہلے گوشت کو اچھا سا دھوکے چھان لیا پھر پتیلا میں میں نے ڈالا پھر اس میں دو چمز میں آدھرک لیسن ڈالوں گی بساوا باقی پیال ڈال دیا باقی تمام مسالے اس میں ڈالوں گی نمک میں نے اپنے حساب سے ڈالا ایک چمز آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کم زیادہ ہو سکتا تیل میں نے کیک سب بھر کے ڈالا اور ڈیرھ گلاس پانی ڈال کے ان تمام چیزوں کو اچھے سے نکس کر لیں گے نکس کر کے پھر چولے پہ چرہا دیں اور میڈیم لو آج پہ پکائیں اقریباً آدھر گھنٹا آپ کو گوشت کرنے میں لگے گا یہ دائے کا گوشت ہے قائم لگتا ہے اب وقتیں وقت پہ چلاتے رہیے گا دیکھئے ہمارا گوشت تقریباً تیار پہ بھون رہی ہوں مصال پانی خوشک ہو گیا ہے اس کو اچھے سے بھون لیں میں نے ہاف کے جی ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے تقریباً 90% بوائل کر لیا ہے یہ دیکھئے میں اس میں ڈال رہی ہوں دینے کی ڈال ڈال کے اچھے سے بھون لیجئے اچھے سے بھون جائے پھر اس میں آپ ایک چمز گرم مسالہ پیسا ہوا میں نے ڈالا ہے اور آدھی چمزی کالی میرچ اچھے سے ڈال دیئے یہ کب گرم پانی کر کے ڈال دیجئے گا زیادہ پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے دارہ چوربہ ڈالہ رہنا چاہیے زیادہ پتلا لیجئے انشاءاللہ میرے طریقے سے آپ بنائیں گی تو ضرور آپ کو پسند آئے گا ہمیں کمیرز میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا یہ دیکھئے گانڈش کی اپر سے پہنے پو دینا ادھرک کٹ کے ڈالیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کمیرز میں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا نئے دیکھنے والے اللہ حافظ آپ اجازت چاہتی